بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے چپٹر نمبر 11 اور اس میں ہم کیا کیا سٹیڈی کریں گے جو میر چپٹر کا نیم ہے وہ ہے ہمارے پاس انوارمنٹل انیلسز انڈ لیجسلیشن انوارمنٹل انیلسز میں انیلسز کے لیے ہم کون کون سی ٹیکنیس یوز کریں گے جو انوارمنٹل پروٹنٹس ہیں یا انوارمنٹل کوئی بھی سامپل ہے ہم نے اس کے اندر سے اینلیڈ کو اور جو ہمارے پاس جو ٹاکسک مٹیریل ہے اس کا ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ اس کی کتنی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے وہ انوارمنٹل انیلسز یا اس کے لیے ہم کون کون سی ٹیکنیک ہیوز کریں گے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ لیجسلیشن کا مطلب کیا کہ اس کے لیے کیا کیا قانون سازی کی گئی ہے میں کون کون سے لاز ہے پاکستان کے اندر کی ہمارے پاس انوارمنٹ سے ڈیٹر ٹھیک ہے جیسے انوارمنٹ پوٹیکشن ہیں ہمارے پاس یہاں کوئی بھی لاہ ہے کہ کتنی ہمارے پاس کتنے فیومز ہونے چاہیے جو امیٹ ہو رہے ہیں فیول کے اندر سے کتنی کاربن جو ہے وہ امیٹ ہونے چاہیے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ لاہز ہیں ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کچھ سا کی ہمارے پاس انوارمنٹل انیلسیز میں ہم کون کون سے ٹکنیکیاں کون کون سے ویسے یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس انوارمنٹل انیلسیز میں آجے گا سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انٹوڈکشن انٹوڈکشن میں ہمارے پاس کے سائنٹیس انڈرسٹینڈنگ آف دی انوارمنٹ آپ کو آپ کو کرتے ہیں کہ انوارمنٹل انوارپس سوڑے پیچھے بایے سوڑیشن میں ہمارے پاس ہم نے کبھی بھی ، وہ ہمارے پاس انوارمنٹل نہیںکہ ہم نے انوارمنٹل کو انوارمنٹلس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کتنی پر اپس کونٹیٹس میں ہیں یا بھی یا انوارمنٹل اور کون کون سا بلوتن ہے ہمارے پاس ہم نے کبھی بھی پہنچا کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے ہمہے یہ بتاؤنا چاہیے کتنے بلوتند ہیں ان کی کون کونشー کونٹیٹیز ہیں چاہے وہ big water کے اندر ہے چاہے وہ sir شای撤 کرنے ہیں یا کسی بھی بالادکل سیسٹم batteries Prof очval ہمیں ہمارے پہنچا Network شاید ہمیں یہ پناب ہونا چاہیئے کہ کون تھ копیانچا جائے وہ واتر کے اندر ہے اوائل کے اندر ہے ایر کے اندر ہے یا بیولوجی سسٹم کے اندر ہے دیر فر پروونٹ سٹیٹ آف آر تیکنیگ اور کیمیکل انیلسیز پاپلی امپلائیڈ اور اسینشل تو انوارمنٹل کیمیسٹی سٹیٹ آف آر تیکنیگ ایڈوانس تیکنیگ ہمیں چاہیی ہوتی ہیں ہم کبھی بھی کیمیکل انیلسیز کریں ہیں ایڈوانس تیکنیگ سے یہ ہے کہ آپ کو بتا کہ جو پلوٹنٹ ہیں یا جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں وہ ان کی بہت کم اماؤنٹ بھی ہماری ٹاکسک ہوتی ہے تو ایسی تیکنیگ ہم نے یوز کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس کہ بہت منیوٹ جو بہت سمال لیول کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈوانس تیکنیگ آپ کو بتا ہے نینو میں فیمٹو سیکنڈ تک جاری ہیں کہ ایک نینو سیکنڈ کے اندر کنسٹیشن کی ٹرم لے لیں ٹھیک ہے مولر کی بجائے ہم کیا ہے پی پی ایم پی بی پی پی تی کی طرف چلیں گے کہ ٹریلین پارٹس کے اندر جو کنسٹیشن ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایڈوانس تیکنیگ چاہیے ٹھیک ہے تو جتنے بھی انوارمنٹل انیلسیز ہیں یہ کہیں بھی پروپرلی ہم انیلسیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ ہے اور کون کون سا مٹیریل ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا ہوچا ہے ایڈوانس تیکنیگ چاہیے ہوتی ہے جن کی دین زیادہ ہو ٹھیک ہے اور وہ مانیوڈ کانٹیٹی کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ناو is a very ایکسائیٹنگ پیرید in the evolution of analytical chemistry characterise by the development of new and improved انیلسیز تیکنیگ that enable detection of much lower level of chemical species and a vastly increased data throughout کہ اب جو ہمارے پاس کہ جو ٹیکنیک پہلے تھی اب ان کی بھی improvement ہو گئے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹیکنیک جو ہے ایڈویرپ ہو چکی ہیں تاکہ ہمارے پاس کہ جو کیمیکل سپیشیز ہیں ان کی بہت منیوڈ اماؤنٹ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو بھی ڈیفرنٹ وے سے ہم جو ہے انیلائز کر سکتے ہیں اور اسے ڈیفرنٹ ریزارڈ لے سکتے ہیں آپ نے آپ کو پتا ہو کہ لائک آن سے ہم تیس چالیس سال پیچھے چلے رہے ہیں تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جتنی اب ٹیکنالوجی ہے ایک ایک اگزامپل میں دیتی ہوں کہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا اگر کسی نے انیلسیز کیا ہو کہیں تو کیا ہے کہ سیف یووی ویزیبل سپیکٹوس کے پی ہیں آپ نے پہلے پڑھے گی ہمیں آگے بھی تھوڑا سو اس کے پارے میں پڑھنا ہے تو کیا ہے وہ صرف سب سے پہلے کہایا ہے لیکویڈ سامپل کلر سمیشن تر اب اگر آپ دیکھو تو ہم سولیڈ سامپل کی بھی یووی ویزیبل کروا سکتے ہم تھن فلم کے بھی یووی ویزیبل کروا سکتے آستہ آستہ ٹکنی جو ہیں ان کے اندر ایمپروومنٹ ہوتی گئی ان کے اندر جو ہے ایمپروومنٹ ہوئی ہیں ان کی جو لوگر لیمیٹس ہیں ان کے اندر چینج آیا ہے تو وہاں بھی کہ ہم بہت ادھا دیٹس کو انیلیز بھی کر سکتے بہت ادھا مٹیریل کو دیتیکٹ بھی کر سکتے ہیں کیون یہ پاس آب ایڈوانس تکنولوجی ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں these development pose some challenges بھی ساتھ ساتھ ایسی ہے کہ ہمیں جو ہے فیدائی بیرے کچھ نکسانات بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہیں کچھ پراؤلم بھی آسکتے ہیں بکوز آف دی لوگ دیکشن لیمیت آف سم instruments it is now possible to see the quantities of the pollutant that will have escaped detection previously کہ پریبیوسی کیا ہوتا تھا کہ لوگ لیمیت جو دیکشن کی وہ کام تھی یعنی کہ کوئی مشین تھی وہ سیف مائکرو مولر تک detect کر سکتی تھی لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ نینو پر چلی گیا ہیں یا فمت پر چلی گیا تو ہم انکی لوگ لیمیت کو بھی جو ہے وہ کام دیو کام یعنی پریویس ہم نہیں کر سکتے تھی لیکن اب ہم کر سکتے دیو 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 کور سکتے رگار دی سیٹنگ آف میکسیم آلاو آو آلیمیت آف ویریس پلوٹن آب آب جیسے جیسے ہم لولیمیت کی تف جاری ہیں تو ہمیں اب یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا کوئی ایک مٹیریل کی مینیمم کتنی کانسی ہوتی ہے جو ہمار پاس جس کو ہم لیمیت بنا دیں کہ 0.22 ppm جو ہے اس کی لوگ س لیمیت ہے اس سے جو ٹاکسک نہیں ہے اگر اس سے زیادہ ہوگی تو یہ ٹاکسک ہو جائے گا ٹھیک ہمیں یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے کسی بھی سبس کی کتنی pollutant amount جو پوٹن ہے اور سے کم ہوگا تو وہ پوٹن نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پاس پہلے ڈیٹا کو انترپیٹ کرنے کی سوفویر نہیں ہوتے تھے اب ہمارے پاس کے ہمارے پاس ڈیٹا بھی زیادہ آتا ہم ہم اس کو انیلسز کرنے کی انڈسرین کرنے کی اور کی بھی ضرورت پڑتی ہے سامٹائم تو سوفویر خود کر دیتے ہیں اور سامٹائم جو کرنا پڑے تو اس کے لئے تھوڑی پروblem بھی آتی کہ کس طرح سے کس ویرے سے ہم نے اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا ہے ٹھیک چیلیجنگ پروblem ستیل ریمین انڈیویلپنگ این یوٹیلائزنگ ٹیکنیک آف انوارمنٹل کیمیکل انیسز پروblem تو آتی ہیں کہ ہمیں ستارٹ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی پروپر ناو ہونے ہوتی تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کس کس کرنا ہے یا جیسے بھی ہم نہیں ٹکنیک کر رہے ہے تو اسے کس کس طرح کے انفرمیشن ہم لے سکتے ہیں نہ پروblem 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 بھوتے ہیں دی قولیٹی اینڈ چوائس آف انیلسیز مچ مور ایمپورٹنٹ دن دی نمبر آف انیلسیز پروفارم یہ ہم کیا ہے کہ ہم دیر سارے ایکسپیرمنٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس کا اندر رزلٹ ہمیں کوئی نہ ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں کی ٹائم بھی بیسٹ بھی بھی ہمیں پتا ہو کہ اس طرح کا مٹیریل ہے کون سا اس پلوٹنٹ ہے تو کون سا ٹیسٹ کریں گے تو اگر ہمیں اس کی قوالٹی کا پتا ہو اور ہم نے یہ پتا ہو کہ ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک چوائس کا پتا ہو پھر ہمارے لئے آسان ہے ورنہ ہم کیا کہیں گے بہت کی تائم بیس ہوں اور بیس بیس ہوں دید اپرسویٹیب آرگومنٹ کین بی مد دیت گیون مارڈ اپنی بیلٹی بیلٹی انیلیتکل کیمیسٹی تو مینی انیلسی آف انیلسی سامپزار پرفارم بیر فیول مور کیرفولی پیر انیلسی آف دیل مور مواری فیل انشاءال کرتے رہتے ہیں اور کسی طرح پاس کے پاس کیا ہے ہمارے پاس استرائم کام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ انیلیٹیکل کے میں سام پاٹھا ہیں۔ انویٹیج میں بہت زیادہ انیلسیز ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے جو کیلے پلانڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ہم نے ان کی پہلے پلاننگ کی جائے کہ یہے والے مٹیئر ہو سکتا ہے تو ہم یہاں تیسٹ کریں تو ہمارے پاس اجیے ہوا پاس پاسیٹییوی ویزارڈ آ سکتے ہیں اس کے اوپر سے کچھ 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 انفرمیشن مل سکتی ہے اس طرح ہمیں بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کرنے سے ان میں سے کچھ جو ہے وہاں میں پاستیف رزالٹ دے رہے ہوتے ہیں اور یوزفل انفرمیشن مل رہے ہوتے ہیں انوارمنٹل کیمیکل نیلسیس کین بی سب ڈیوائیڈی انٹو سیون 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 اوہر لیپنگ کٹیگریز کیس کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے دیکھ لیے ہم اس کی فیزیکل سٹیٹ دیکھ لیے ہم اس کی کیمیکل نیکشن دیکھ لیے ہم بیالوجیک ریکشن دیکھ لیے ہم کسی اور طرح کی پروپرٹیز دیکھ لیے تو وہاں سے ہم لوگ جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا مٹیر ہے ہمارے پاس These include analysis of water and waste water اب water کے analysis اور طرح ہوں گے simple water and drinking water کے waste water کے اور طرح ہوں گے solid ہے air ہے یہ گیس ہے اس کے analysis کے ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح سے ہو سکتے ہیں اس لیٗے ہمارے پاس کہ ہم انوارمیٹل ل전에剤 کو جانسی과وٹאת freshman جانسی والدر کیڑی س 是 انکلود انلسی мицу اس اس و آر باست و آر español ongex و جیسین و coalition او اور جیسین و تم سطلوب بہروجی جوزنت ڈھیینا سال مران میں سے مجھے اندرہ سانچ سکے جیسی相نی موجود جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ فوڈ ایڈیٹیوز ایڈ کر لیتے ہیں یا ڈرگ ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہماری باڈی کے پارنر ہے نا ٹھیک ہے کہ وہ ہم باہر سے ایڈ کر رہے ہیں جو کسی بھی ناربل انوارمنٹ میں کوئی سبسٹانس نہیں تھا لیکن اب اگر وہ ہمارے پاس ہمارے انوارمنٹ میں آجائے تو وہ کیا ہوگا فارنر سبسٹانس ہوگا یا فارنر پلوٹت ہوگا جو انوارمنٹ کو پلوٹ کر رہا ہوگا تو اس لیے یہ سبسٹانس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم انیلسز کر سکتے ہیں تو یہ تو دھا انٹروڈکشن کی انٹروڈکشن میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں ایکچلی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سا سامپل ہیں ہم نے کون سی ٹیکنیک لگانی ہے اور ہمیں لور لیمٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسٹرمنٹ کی لور لیمٹ کیا ہے یہ کتنی لور لیمٹ تک یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ایڈوانس ٹیکنیک ہمارے پاس کیا ہے ایڈوانس ٹیکنیک ہم آگے ان ٹیکنیک کو بھی دیکھیں گے ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انیلسز آف واتر سامپل کیسے کریں گے پہلے ہم اس کی فیزیکل پروپٹیز دیکھ لیں گے اس کی کلر کیا ہے اس کی اوڈر کیا ہے اس کی پی ایس بغیرہ کیا ہے یہ سارے چیزیں ہم جو ہے وہ چک کر لیں گے کہ اس کے اندر کون سے سب شانس پریزن ہے یا ڈیزول فارم میں کیا ہے یا سسپینڈڈ کیا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے وہ چک کر لی جاتی ہیں the commonly determined physical properties of water are color, residues, odor, temperature specific conductance and temperature ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں کی پیزیکل پروپٹیز most of these terms are self-explained and will not be discussed in detail all of these properties either influence or reflect the chemistry of water ہمیں پتا یہ کیمیسٹی وارٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کیسے ہیں کون کون سے سب شانس اس کے اندر ہو سکتے ہیں solid for example پر رائز فارم کیمیکل سبسٹانسز آدھر سسپینڈڈ اور ڈیزول مدی وارٹ کے سولیڈ پارٹیکلز کہاں سے آرہے ہیں یا تو وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوں گے اس کے اندر یا پھر ڈیزول فارم کے اندر پارٹیکے اندر ہوں گے اور وہ ان کی پرسپیشن کی جائے تو وہ نیچے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اندار کلاسیفائیڈ فیزیکلی سالیڈ مٹی ریل تاہاں تو ہم اس کو کیا کہ ستے ہیں پہلے ایک دفاع ہمیں کونک کلیے کچھ سوالیڈ سبسٹانسز کتنے ہیں پھر ہم اس کے اندر سے سیپرٹ کر لیں گے کچھ فیلٹر ایبل کتنے ہیں اور جو ہمارے پاس نان فیلٹر ریبر کتنے ہیں اور ان میں سے بولٹائل کتنے ہیں ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس کہہ سپیسی کنڈکٹرینس ایسا میئر آف ڈیگری تو بھیج دی باتر کنڈکٹرینس دی آلٹرنیٹنگ ٹرانٹ ایند ریف لیکت دیر فار دیتوٹل کنسٹریشن آف ڈیزول آئینگ مٹیریل آپ کو بتا ہے کنڈکٹرینس کی ہوتے ہیں آئینس کی وجہ سے کنڈکٹرینس ہوتی ہے تو ہمارے پاس کہ آئینک مٹیئر جو ہے جتنے بھی باتر کے اندر ہوں گے اسی کی وجہ سے کنڈکٹرینس آئے گی تو وہاں جتنے زیادہ کنڈکٹرینس آئے گی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس مٹیئر کے اندر جو ہے وہ آئینک مٹیئر پرسند ہے بائی نیسیسریٹی سم فیزیکل پروپٹیز مست بھی میئر ان ورٹر ویڈاوٹ سامپلنگ کچھ ایسی پروپٹیز بھی ہیں جو ہمارے پاس کہا ہے ہم ان کو میئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کہا ہے وارٹر سامپلنگ ہے ہم نے وارٹر کو کیسے سامپل وارٹر سامپل کیسے لینا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا اسی کو اسی ٹائم دیٹیکٹ کرنا ہے یا اس کو سٹور کر کے ہم نے اس کے اندر سے بات میں اس کے اندر انیلسیز کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہہ وہ اندار جابی نگیسے سامپلنگ ہے سامپلنگ ہے اس کے اندر سے پہلے ہمارے پاس ہے is to describe the water sampling procedure in detail it must be emphasised however that the acquisition of meaningful data demands that the correct sampling and storage procedure to be used کہ ہمیں اگر correct data لنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں سامپل کو بھی correct way میں collect کرنا ہے اور اس کو store کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ سامپل اگر ہم نے لے لیا اس کو اگر لیفریجڈیٹر میں رکھنا ہوں تو اگر ہم نے نہیں رکھا تو ہمارا سامپل خراب ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو ڈاک کنڈیشن دے رہی تھی تو ہم نے ڈاک کنڈیشن نہیں دی تو پھر بھی سامپل کے اندر چینجز آ جائے گی یہاں بہت سارے ہوتے ہیں کہ کبھی پی ایس چینج ہو جائے یا کچھ کلر چینج ہو جائے یا اوکسیڈیشن ریڈیکشن کے پاسس ہو جائے تو وہاں بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزارٹ جو ہے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ہم نے اچھا ریزارٹ لینا ہے جو یوسفل ریزارٹ ہے وہ لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے پاس جو سامپل ہیں اس کو کلیکٹ کرنا بھی دھیان سے ہے اور ساتھ ساتھ ہے اس کی سٹوریج جو کرنی ہے وہ بھی دھیان سے کرنی ہے دیس پورسیجرز کین بی قائد ڈیفرنٹ فار ویریس سپیشیز ڈیفرنٹ سپیشیز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ٹھیکہ میں اگر ہم نے فیزیکل سٹیٹ چک کرنی ہے ہم نے کیمیکل سٹیٹ چک کرنی ہے ہم نے بیولوجی کمپوننٹ چک کرنی ہے تو ہمیں ہر ایک کے لیے ہاں سے جو ہے واتر کی سیمپلنگ کرنی ہے اور اس کی سٹوریج کرنی ہے ہم نے اگر ہم نے کیمیکل سٹیٹ چک کرنی ہے تو اس کے لیے ایک اور طرح کا سٹیٹ چک کرنی ہے تو اس کے لیے بھی دیفرنٹ لی ہمارا پاس سٹیٹ چک کرنی ہے کیوں کہ دونوں کی پروپٹیز ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے لیے جو ٹکنیک یوز ہونی ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی ہے تو ہمیں اسی رحاظ سے ہی پھر اس کو کلیکٹ کرنی ہے یوزلی دی شارٹر دی ٹائم انٹرول بٹوین دی سامپل کلیکشن انیلسیز دی مور اکریٹ انیلسیز ویل بی جیسے ہم نے سامپل کلیکٹ کیا اسی ٹائم اگر وہ اس کا انیلسیز ہو جائے تو ہمیں بیسٹ ریزلٹ ملیں گے لیکن یہ کیا ہے کہ ایک دن ہم نے سامپل کلیکٹ گیا اور اگلے دن جا کے ہم اس کا انیلسیز کرنی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ چنگیز آ جائے گی اس لیے کہ جتنا ٹائم جو ہے وہ شارٹر ہوگا اتنا ہی ہم جو ہے ایزیلی اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بیسٹ ریزلٹ آ سکتے ہیں کہ جیسے کلیکٹ ہی ہے اسی ٹائم اگر اس کا انیلسیز کیا جائے انگیرد آ سکتے ہیں اینڈیر آ سکتے ہیں انیلسیز میری کرنی دی فیلد دی منٹس آف سامپل کلیکشن کچھ ایسے ہیں کہ مین اس کے لیے ڈیکشن ٹیکنیکس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کلیکٹ ہی ہے اسی ٹائم اگر کا انیلسیز بھی ہو جائیں ہمارے پاس جیسے ہم نے ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو جس جگہ پہ وارٹ ہے وہیں پہ ہم اس کا چک کھل لیتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پہلے سامپل کلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ یہ ٹیمپریچر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ش رہیک میں پہنچ سے کھولڈے پہنچ سے کھولڈے کھولڈے پہنچ سے گھوں کی گھرٹ ہے پینٹ کو ب ہے ہم میں نے ٹیمپریچر کو بھی چھوارے پہنچ اور گیاں سامپلوں کے لحظے پہنچ سے کہئنے سامپ throat جبے آنچz میں پہنچz کرنا ہےoubleد Engineers پہر کرنا ہےڈیزول ڈیٹ نشί laws گاثر اور گاثر انسانیںotz anar این کر صورتح اس کی تقلدی کے آشارے میں بھی احساسا اور سھوٹ کے بھی تقلد فیلڈ آہ ساتھوں گوڑوں ، رسول گاثر لگنر سامپل مÁب پر جلدی جلدی ان کو پر فارم کرنا چاہیے ورنہ کیا ہے کی ریزلٹ ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں فردر مور پریشپیشن آف کیلشیم کاربونیٹ اکمپنیز چینج اندی پی ایچ الکنینیٹی کیلشیم کاربونیٹ ریلیشیشن شیف فالوز دی سامپل کلیکشن کے ہمارے پاس کہ جو کیلشیم کاربونیٹ کی جو پریشپیٹس بن جاتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کریں کہ پی ایچ کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ پریشپیٹس بن سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ریزلٹ جو ہیں وہ ڈیپینڈ میل چکتے ہیں انیلسیز آف ار سامپل آفتر سٹینڈنگ مید اس گیب ایرنسلی لو ویلیوز فار دی کلشیم ٹوٹل ہارنس کیلشیم کاربونیٹ پریشپیٹس بن گے کیا ہوگا کہ ہم نے پانی کو رکھا رکھا تو اس کے اندر سے پریشپیٹس بن گیا تو اس کی ٹوٹل ہارڈنس بھی چینج ہو جائے گی یا اس کے اندر ٹوٹل کیلشیم تھے وہ بھی کام ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ تو ہمارے پاس گیا ہے وہ پریشپیٹس ہو سکتے ہیں مین پی ایر چینج ہونے سے ہمارے پاس کیا ہے ریزلٹ بھی ڈیفرنٹ آئیں گے یا ان کے اندر بھی ایرر آ سکتا ہے اوکسیڈیشن ریڈکشن کین کال سبسٹینشیل ایررز انیلسیز اسی طرح اوکسیڈیشن ریڈکشن کا پروسس ہو جائے تو پھر بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ انیلسیز کو پر جو ہے وہ فرقا سکتے ہیں for example soluble iron and manganese are oxidized for example soluble iron and manganese are oxidized to insoluble iron and manganese compounds when an arabic water sample is exposed to atmospheric oxygen کی ہمارے پاس کیا ہے an arabic water sample ہے لیکن جیسے ہی اس کو ہمارے پاس کیا ہے کہ oxygen provide کی جائے گی اے اٹмосفریک oxygen کے ساتھ انکونٹیکٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہے کہ iron and manganese ان کی oxidation ہو سکتی ہے تو کہ اگر وہ soluble تھے تو وہ insoluble sounds وقیرہ بنا جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس کی result ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں microbial بیالوجیک الوکسیجن دیماند بالیساوی تکیسی جنٹرین ، لٹھائیسی جنٹرین ، نیتریٹ ، امونی tab ہمارے کچیز کیا ہے کہ میکروبیل ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ بائیولوجیکل اکسیجن ڈیمانڈ کیا چیز ہوتے ہیں جب ہمارے پاس بیسٹ واتر کے اندر نیوٹرنٹس بہتے ہیں تو ہمارے پاس بیکٹیریا اور یہ بائیولوجیکل اورگنیزم کی گروہ زیادہ ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیزول ہمارے پاس بائیولوجیکل اکسیجن ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جاتی کہ وہ اکسیجن کو زیادہ لینا شروع کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس جو نائٹریٹ اور نائٹریٹ اور امونیا کا بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے یا سلفیٹ اور سلفائٹ کا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس ایکزیکٹ اگر ہم اتنا سامپل کو لے کے رکھیں رکھیں تو وہ ہے اس کے ڈیزول میں بھی فرقاس ہوتے ہیں سیمپل کین بی ڈیوائیڈن انٹو ٹو میجر کیٹکریز ایک ہم کہتے ہیں گراب سامپل اور دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پاس کمپوزیٹ سامپل ٹھیک ہے گراب سامپل کا سمجھ لیں کہ ہم نے ایک ہی جگہ سے سامپل لیا اور اسی ٹائم اس کو انیلسیز کر لیا ٹھیک ہے اور کمپوزیٹ کا مطلب کیا ہے کہ ڈیفرن جگہ سے ہم سامپل لے کے انس کو کمبائنلی انیلسیز کر لیں گراب سامپل لیا اور سماپل کر ر avenue ہے گراب سامپل ہم سے ایک ایریا کے اندر سے ہم لوگ سامپل کر للےognے ہیں تھوڑے 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 اس ایک میٹر کے دشتنس کے ہم لوگ نے سامپلے قلitel کر لیا یہاں ایک گھنٹے کے بعد ہم نے سامپلی لیا وہ ہمارے پاس کیاتے ہیں کمپوزیٹ سامپل کر لیا کہ وہ اگراب پس کے سامپل ہوتے ہیں سامپلز سامپلز تمیخینا اینپورمیشن کو کمپوزٹ سامپلز ہم یا اسی طرح ہم جونتے ہیں کہ جو میرے دس ایپورم سامپلز اکنی لے ہیں ہم نے کیا دس ایپوری بھی لے ہیں تو وہ بہتے ہیں جانلا جب ہمارے ہی آیا ہی کمپوزٹ سامپلز کا کفرمیشن کی ڈیفرنٹ ٹائم کیلے ہی ہی ریزلٹ ہے ہم ایک ایپوری بھی 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 موضوع طور پر آنے اکنی لے ہیں اور پروائیڈنگ اوورال پکچر فرم اونلی ون انیلسیز کمپوزیٹ سامپلز کے اندر کیا ہے کہ ڈیفرنٹ سامپلز لے کے ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ اس کا ایک ہی دفعہ پہ انیلسیز کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے سارے سامپلز کا انیلسیز مل جائے گا اور اس کی کمپلیٹ پکچر مل جائے گی کہ اتنے کلومیٹر ایڈیا کا ہم نے کیا لیا کہ سامپلز لیے دفعہ پہ انیلسیز پہ اور دفعہ پہنچ میں تو ہمارے پاس جو ہے اس ایڈیا کی یہ رزولٹ آیا تو یہ ہمارے لیے زیادہ آئی اس پر بھی ہے اور درہنڈ، ایٹ می میس ایک سیم کانسلٹیشن اور ایپورٹنٹ بیڈیانت دیٹھ اکر آور ٹائم اور سپیس کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ تھوڑی سی ایک سی ایک سیم کانسلٹیشن وغیرہ جو ہے وہ مبیس بھی ہو سکتے ہیں آمین انیلسیز میں تھوڑا بہت فرق بھی آسکتا ہے ہمارے پاس وارٹ کی سامپلنگ ہم ہم دیکھتے ہیں سالیڈ فیز ایک سکتر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرنے کر رہے ہوتے ہیں سالیڈ مٹیورز کو کیسے ہم نے ایک سکتر کرنا ہوتا ہے دی ایس اور افیکٹیونیس واریس کاند آف سولیڈ فیز دیویسیز فار وارٹ سامپلنگ اس ستیدلی انکریزنگ دیویسیز سالیڈ فیز سالیڈ فیز ایک سکتر کو یوز کر کے یہ تکنالوجی ہمارے پاس کیا ہے کہ انکریز ہو رہی ہے کہ وارٹ کے اندر جو سالیڈ سامپلنگ ان کو کیسے ہم نے سپرائی آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بیسٹ اپون سائز فیزیکل کنفیگریشن ایٹ لیسٹ 3 کٹیگریز آف سالیڈ دیویسیز آئیلیبل جو سالیڈ فیز ایک سکتر ہمارے پاس 3 ڈیفرنٹ طرح کے ہیں وان آف ڈیز ایسیز دی کنونشنل سالیڈ فیز ایک سکتر کنسیسٹنگ اف ایک سکتنگ سالیڈ اینا کولم جیسے ہم نے کولم کلومیٹو گرافی اگر دیکھا کہ کولم ہے اس کو پیک کیا جاتا ہے کسی بھی ایڈزارمنٹ سے کسی بھی مٹیہ سے پھر ہمارے پاس جو سامپل ہم اس کو لگاتے ہیں اوپر سے جو موبائل فیز ہمارے پاس کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بیش کسی بھی لگا ہوتا ہے قولم کے اندر ایکٹیویٹن کاربن has been used for decade for this purpose but synthetic materials such as those composed of long ہیڈو کاربن چین جن کی لاؤنگ ہیڈو کاربن چین کتنی کاربن 18 bound to solid have been found to be quite useful اب اس کاربن کے اندر کیا ہے یہاں تو ہم ایکٹیویٹی کاربن کو یوز کاربن یا پھر کچھ پولیمر ڈldigt ڈesearch کر ڈamientos موووک ہم پولیمل ڈveck ڈ Heck ڈ ڈ ب ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ انیلسیز کے انیل آیتز تھام اے انیلید کھونییی أولید کھونس اینیلیٹ کھونیی ایکس پہلیٹ والی اٹھائیل ایسی ٹیٹیڈ لاؤڈ جب تم اپس پہلی یکای خیرمی ورما منتصر موبائل ڈالی ت likelihood بدقائم موبائل ڈالی مو بائل ڈالی مو بائل ڈالی جس کے اندر موبائل ڈالی مو بائل ڈالی پیسٹیسائیڈ کے اندر کمیل کمپاؤنٹ مبائل فیزes نہیں ہے اور بنید و کے ساتھ اسے ہوجستے گے جب ہم ساتھ جا کرتے ہیں تو یہ اختراب ہو جائے ہم اس کا آلوٹ میں جو آلوٹ کو پہلے ہیں اور یہ دیفرن ترہا کے پیسٹیسائید یا دیفرن کمپوننٹ کے ساتھ ساتھ کہا ہے تو ہم اس کو دیکھٹ کر لیتے ہیں جس گرامیٹوگرافی سے گیس کرامیٹوگرافی آپ کو بتا ہے وہ جس میں ہمارا پاس موبائل فیز جو ہے وہ گیس ہے اور سٹیشنری فیس جو ہوتے ہیں لیکوڈ بھی ہو سکتی ہے سولیڈ بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح ہم سولیڈ مٹیریلز کو سپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں امین ریکووری آف ایڈی فائی پرسنٹ ہے بین ریپورٹیڈ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایڈی فائی پرسنٹ جو ہے پیسٹیسائیڈ وغیرہ وہ ریموو بھی ہو سکتے ہیں سولیڈ فیس میکرو ایکسٹریکشن ٹرہ کنسٹیٹو ہے یہ سفیت کر سکتے ہیں وظہر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سامپل ہے اس کی وال windy ساتھ ساتھ ہی جیسے یہ لوٹ نکلے گا تو وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا لوٹ ہوگا میں لیسے اماؤنٹ میں ہے تو ہم ڈریکٹلی اس کو کرومیٹوگرافی سے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں the use of solid phase micro extraction device series for the determination of hello ether inverter has been described a third kind of device is پہلی کیا ہے سیمپل کنونشنل تھی solid phase extractor دوسر ہمارے پاس کیا ہے دوسر ہمارے پاس کیا ہے micro extraction تھا تھی کا solid phase micro extraction device تھا اور third ہمارے پاس کیا ہے ہم ڈسکیوز کرنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے the third kind of device discompose of substances that bind with and remove analyte from the water when the water is filtered through them جیسے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس جیسے فیلٹر ہوتے ہیں یا آپ کو پتہ crucibles پیارا ہوتے ہیں جن کے اندر پورٹ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے مٹیریلز ہوتے ہیں اس طرح کی ڈسک ہوتے ہیں جب water ان کے اندر سے فیلٹر ہوڑا ہوگا تو وہ ان کو ریٹین کر لیں گے اپنے اوپر تو میں اس مارے پاس کیا ہے یہ اس طرح کے مٹیریلز سے بنی ہوتے ہیں that bind with or remove analyte from the water when the water is filtered through them are available for a number of classes of substances different substance کے لئے different طرح کی بھی ہو سکتے ہیں and are gaining in popularity because of their simplicity and convenience کی وجہ سے بہت دارا یہ use کی گا ہے an example of solid phase extraction discs can be used to remove and concentrate mean ki jab water ڈکل گا تو وہ اور جو ہے کیا ہوسکتے ہیں وہ concentrate بھی ہو جائے گا ان کی کارکا وہ تک بھی ہو سکتے ہیں mean water نہیں ہوسکتے سے اب پاس کیا کے رموو سکتے ہیں to remove and concentrate radionucleotides from water these radionucleotides آپ کو بتا ہے کہ unstable isomers isotopes ہوتے ہیں کس کس کے technium 99 cesium strontium اور plutonium یہ ان کو ہم waste water سے separate out کر سکتے ہیں یہ disc والا extraction use organic material sample from water with such disc include hellowistic acid and estic and neutral herbicide we can remove organic materials here we can remove organic materials ہم نے اس کو پریزار کرنا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پریزار کریں کمپلیٹلی پروٹیکٹ آواتر سیمپل فرام چینلی گیس کمپوزیشن ہم اس کو پریزار نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوٹیں تو اس کے اندر ہے کیا ہے آئی سکتے ہیں سکتے ہیں اس کو موسیقی بھی ہم اس کے سطح ٹھوٹنہ کیا ہے جو تم جانتے ہیں تھی ایرے اس کو پریزار کر comunidad شخص ٹھوٹنہ کیلئے کیونکس متheardوں پر تھی ایرے اس کیا ہے ہم اس بات اندر ہے میاین فرصیق ٹھوٹنگ رہ سکتے ہیں رفضلی طریقہ ٹھوٹنگ رہی سناسے رہان ٹھوٹنگ رہی ساتھ چار ٹھوٹنگ رہ سنٹی گیٹ کے پر ہم اس کو ریفضلی جرے کریں مینی اس کی برف نہیں بنانی اس کو فریز نہیں کرنا لیکن اس کو پول پلیس کو پر ہم رکھ رہے ہیں مینی رف ریجرےٹر کے اندر رکھ سکتے ہیں فریزنگ نامنی شود بھی اوائید بکوز آف فیزیکل چینجز فارمیشن آف پریسپٹیٹس کے مین اگر کوئی مٹیئر فریز ہو گیا تو اس کے پریسپٹیٹس بن گئے ہیں تو وہ اس کے لئے چین تو آئی گیا کسی نہیں کسی نہیں کسی تایا اسی طرح مر پاس کے لاؤس آف گیس بھی ہو سکتا ہے یہ وہ سکتا ہے دوسری clos کے لاؤس آف گیا ایک ریک ہے جعل سکنی ایک ریک ہے اس کی دوسری چینگی پہلی پیوشان ہے اس کے لاؤس آف گیا ہو سکتے ہیں حضور پесپٹیٹس نے ا Gre magicel ller یہ بنوڈ�ی دوسری کے بند تالے روز۔ پیش کسی لیے پاکی باست سیمت کچھ بے سکنے کے لئے؟ آپ کو ایک دیوٹا رہنا ہے اور یہ تعلق کر سکنا ہے یہ تعلق کر سکتا ہے اگر ہم امرو کیا کر دیکھنے میں مفقیق پرسک recruitment اور ہم دیکھنے پرسکتوں کو کر سکا کیا سکتا ہے اس کے لئےے مفقیق پرسکی میں ہتاک سکیں میٹھرام کے لہے دیں گا درستان میں ہanzاری شارف کر رہو ہے وقت کے نہیں دیڑkah echtی متر ہے سمپل ہالٹگ ٹائم ہم نے پیچھا بھی بات کی کہ ہم نے تیمپریچر یا پیش چک کرنی ہے تو ہم اسی ٹائم ہی تیمپریچر اور پیش چک کریں گے کیونکہ ایسا نہ کیا تو پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ تیمپریچر چینج ہو سکتا ہے پیش چینج ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کا ٹائم کیا ہے زیرو ہے جیسے ہی ہم نے سامپل خلیک کیا یا جس پوزیشن پہ ہم ہیں وہی پہ جو ہے ہم لوگ نے یہ تیمپریچر اور پیش چینج ہو سکتا ہے یا دزول اوکسیجن میرے سی طرح سیمپل خلی تیمپریچر اور دزول اوکسیجن میرے بے اپروں تو سکس بانت فار دی میٹل کی ہم جو ہے میٹل کی ہم ہمارے پاس کتنا ہے کہ سکس بانتا ہم اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن جو جب ہم نے تیمپریچر کا رای کہ ہم میرے کرنا ہے تو پھر ہم اس کو اسی ٹائم میرے کریں گے مانی کرنے الانچے دور ہیں س computed ادنے الانچے ہیں اسی پاسانی ایسی کے بتمید نیتون طرف نیتون طرف پس فورت نیتون طرف پس فورت مالی طرف پس فورت سمپنی عیند شانین طرف پس فورت نیتون طرف نیتون تشکید نیتون طرف پس فورت شامل زیادہ اس�로 پرندہ خوا جانسی بsc ڈ آئی رمعت وہ ڈ آی ایم چون بین س ڈ آئی اگر ہمیں اچھے اور پراپر ریزلٹ چاہیے ہیں اس کی پراپر سٹوریج پہلے سب سے پہلے کام کیا ہے سامپلنگ کیسے کرنی ہے اس کو کیسے کیسے کرنا ہے یا اس کے اندر سے سالی مٹیریل کو کیسے نکالنا ہے یا اس کو سٹور کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں اور پھر جا کے ہم جو ہے وہ انیلسز کر سکتے ہیں ہمیں یہ تیبل دیکھ لیتے ہیں تمام ٹیمیک اس کے لئے میں نے کام کی طرف بھیAM پہلے que چند اور پہلے میں سامپلی ٹیکنیک کرنے اور کہ سامپلی ٹیمیک کری ایک اس کے لئے میں اب بدے کے گھلے پیارے سامپل کرنے اور Wright اس کے لئے کو بچاonton لئےенной سامپلی ٹیمی کا کرنے hon اور کے قام کی تعمل____ اس کا گرام حقائلاہ катو جد تقناہ ش حقائل کرنے کی laten کیف میٹلین سلوشن سیمپل کونٹیننگ میٹلز کے ہوگا ان پر ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ سامپل جنس کے اندر میٹل مجود ہے ہمارے پاس کیا ہے سلفیوری کیسید ہے بیکٹیری سائید فارمیشن آف سلفید ویدی وولیٹائل بیسید ابھی کیا ہے بیکٹیری سائید ہے میں بیکٹیریہ کیلنگ کر رہے ہیں بیکٹیریہ کسی پی سامپل کے اندر برنیں نہیں دے رہا اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے سلفید بن جاتے ہیں وولیٹائل بیسیس کے ساتھ ہی ہے یعنی جو وولیٹائل کمپوننٹ سے اس کو بھی جو ہے وہ وولیٹائل نہیں ہونے دے رہا اور بیکٹیریہ کی گروتھ کو بھی شوک رہا ہے بائیو ڈیگریبل مٹیریل سچ از ارگینک کاربن آئل اور گریسز وغیرہ کے اندر کہہ وہ کہا ہے میکرو ارگنیزم سے ڈیگریٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو چانے کے لیے ہم صرفیوری کیسید اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے کنورجن آف وولیٹائل ایسید انٹو سوڈیم سال کے اگر ہمارے پاس وولیٹائل ایسید ہیں تو ہم سوڈیم ہیڈوکسید بیس کے ساتھ کر دیں تو یہ سال بنا جائے گئے سوڈیم کے سال بن جائے گئے سامپل کونٹیننگ ارگینک ایسید اینڈ سینائیڈ تو ان کے لیے ہم سوڈیم ہیڈوکسید کو تریٹ کرتے ہیں اسی طرح کوئی بھی کیمیکل ریکشن ہم کریں تو وہاں پہ جو سی کم کنسیڈرینٹس ہیں ان کی فکسیشن کے لیے یہ کیسے رینکل میتھر یوز فاردی انیلسی آف ڈیزول اوکسیجن کی ڈیزول اوکسیجن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کی کیمیکل ریکشن کرواد ہوتا ہے اوکسیڈیشن کروادی کبھی ڈیڈیکشن کروادی یا کبھی آئیڈومیٹریک ٹائٹریشن وغیرہ کروادی تو یہ ایکچلی آئیڈنکلر میتھر جو ہے اور ساتھ ہمیں ڈیزول اوکسیجن کے بارے میں بھی انفرمیشن ملتی ہے مین ہم کوئی بھی پراسس کر لیتا ہے تاکہ ہم اپنے سامپلز کو خراب ہونے سے بچا سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس کس طرح ہی ٹیکنیک ہی ٹیکنیک کر سکتے ہیں کہ پلوشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے سٹوڈنر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے انیلسیز والا نہیں پڑا تو یہ سارا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس انیلسیز ٹیکنیک کے بارے میں ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں انیلیٹیکل ٹیکنیک سار منیٹرنگ آف پلوشن کہ پلوشن کو منیٹر کرنے کے لیے ہم کونت کونسی ٹیکنیک جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں انیلیٹرنگ آف پلوشن ایکٹیوٹیز سچ ایس برننگ آف فوسیل موبائل ți if functional م neither ایک واقع سے اسٹ ڈیس Lit تو بنیعتنگ آ فوسیل ایکٹیوٹییز ہمارے پاس کھا ہے کے جیسے ڈیسے ایپٹیوٹییز کھانگ اس gotta ہمارے پاس کھا ہے کہ برننگ آف فوسیل فیول یا آٹو مبائل کا اگزاز سے جو مشن ہو رہی ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے اور ان ساری کی وجہ میں ان کے ہیں کہ مینمیڈ ایکٹوٹیز ہیں اور ساتھ ساتھی ہیں جس کی وجہ سے یہ انوارمنٹل پلوشن کا سبب بن رہی ہے برننگ آف ایٹموسفیری مٹیلک بردن لیڈنگ تو انوارمنٹل پلوشن اب اس کی وجہ سے کیا ہے مقص انوارمنٹل پلوشن بھی قوز ہوتی ہے مقص انوارمنٹل پلوشن پلوشن پالوشن اگرا ورزار fasterx نوار یا آہی انہشه کا شروعہ brوم کا محمص Training select role Brother Mr. Tavitser ह eventually التاک�pp بھی انٹموم چاہ coeur czyli نوارمنٹل جسے ہوا چاہے ہیں قوز پلوشن پلوشن بھی ان سے وبلغان محمص انٹیو kita 사ہوں بھی جانسی اور انفصاد Thanks baal اللہ چاہے ہیں جس دیکھروکٹہ نیورو ٹاکسک مین کی نروس سسٹم کو ڈسٹرپ کرے ہیں نیفرو ٹاکسک مین جو آپ کو پتا ہے مسینجر ہیں جو سیگنلنگ کیلئے نیفران کیلئے ہیں ان کو ڈسٹرپ کرے ہیں فیٹو ٹاکسک مین فیٹس کی کیلئے ٹاکسک ہیں یا تیراتوجینک ایفیکٹس ہیں ان کے مین کے جو ایم ڈیو وغیرہ کی دیورپمنٹ ہے وہ ہی بیس کو فیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ اور دیتھ کاس بھی کر سکتی ہے ہی بھیานیں ڈیویس پیدا سے کیلئے شانویال کا ٹاکس ہمارے کی دیتیار ٹاکس ہمارے کی تک مطلب ٹاکس بنائید یہ ہی بھیان سکتی ہے یہ ہی بھیٹہ ہے یہ ہی بھیان ہے کہ ہی بھین وغیرہ کی تک نیرو ہے کوئی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے برین سے ساری سگنلنگ ہوتی ہے جو نیورو ٹرانس بیٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹراب کر سکتے ہیں غلط طریقے سے نیورو ٹرانس بیٹرز پر ڈیوز ہو سکتے ہیں جس کے بدل سے اب نیورو ٹرانس بیٹرز کے اگر پر ڈیوز ہو رہے ہیں تو وہ بڑی کو میسیج دیں گی کہ یہ والا پروسیس کرنا ہے تو اس لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ جو پروپر میندر میٹھ بولک پروسیس ہوتے تھے وہ وہ کینے بھی ڈسٹرابنس ہوتی ہے سیسٹمز ان ویچ ٹاکسک میکلز ایلیمنٹ کیا جو انڈیوز ایمپیرمنٹ اینڈیس فنکشن انکلوڈ ڈی بلڈ ڈی بلڈ اینڈ کارڈیو بسکلر ڈی بلڈ سیسٹم کو ڈسٹراب کر سکتے ہیں کارڈیو بسکلر یعنی ہارڈ پروبلم کر سکتے ہیں ایلیمینیٹی پاتھویز جو ہمارے پاس دائجسٹک سسٹم وغیرہ ہے یا اس کے علاوہ کڈنی یا سکین ہے جہاں سے ٹاکسک مٹیریل ہمارے باڈی سے موو ہو رہے ہوتے ہیں یا کلون ہے لیول ہے کڈنی ہے سکین ہے تو ان کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں یا انڈوکرائن جیسے ہمارے ہارمونل سسٹم ہے اس کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں انڈرڈی پرڈکشن پاتھ فیز انجائیمیٹک یا گیسٹرو انسٹرٹائنل کے ہمارے پاس یہ جو گیسٹک سسٹم ہے اس کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں ہمارے 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 موون سسٹم کو ڈسٹرپ کر ہی ہے ٹھیک ہے اور نربس سسٹرپ parallel کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ریپروڈکٹی و انیمری کوا largely یعینری سکھتے ہیں ڈریڈی ہے کہ ڈی سٹرپ کر سکتے ہیں اور انسٹرپ ڈسٹرپ کر سکتے ہیں یہ ہرにگر سکتے ہیں ہرام менٹی قامتم estimate these diseases induce abdominal pain diseases include abdominal pain chronic bronchitis لنگس کی ڈیزیز kidney disease pulmonary edema accumulation of fludin lungs cancer of lungs nasal sinus ulcer convulsions liver damage and even death کی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں اور ان دی انڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہائی کانسیڈیشن ہوں میٹل کی تو ڈیتھ بھی کاز کر سکتی ہیں ہی میٹل گیٹ انٹو دی انوارمنٹ وارٹر سوائل ایر انڈی لینڈ تھو ایکٹیوٹیز لائک انٹینس اگریکرچر پاور جنریشن سے آ سکتی ہیں ہمارے پاس انڈیسٹیز ڈیسٹار سے آ سکتی ہے سپیج آف میونیسپل لینڈ فیل سے آ سکتی ہے سپٹک ٹینک انفلوانٹ سے آ سکتی ہے کہ ہی سے بھی ہمارے پاس جو ہے انوارمنٹ کے اندر ایڈ ہو سکتی ہے چاہے وہ واتر ہو جائے وہ ایر ہے یا سوائل ہے تو یہ کہیں بھی ہمارے انوارمنٹ کو کوسٹ کر سکتے ہیں سیور سپیکٹرسکوپک میکہرد ہے پاور جنریشن ہمارے پاس آنچوکی ایرے پاسی تکنیگ ہم یوز کرتے ہیں جی زیادن کے زیادہ میں گناہ purchase سپیکٹروسکوپی انڈکٹیبلی کپر پلازما میس سپیکٹروسکوپی ایک سرے فلوری سنس سپیکٹروسکوپی اس کے علاوہ ہم یوی ویزیبل ایبزارپشن کر رہے ہوتے ہیں یا ایفٹی آئی آر انیلسز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم دیٹے ایرمیس کی آن دیکھ لیتے ہیں یا نیوکلیو ٹائٹس وغیرہ ہیں یا ہمارے پاس نیوکلیو مٹیریل ہے تو اس کو ہم کیسے انیلسز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے آٹامیک آبزارپشن سپیکٹروسکوپی ہے جسے ہم فلیم آٹامیک آبزارپشن سپیکٹروسکوپی بھی کرتے ہیں آٹامیک آبزارپشن سپیکٹروسکوپی دی سٹیڈی آف أواضبشن آف ریڈیانٹ انرچی کیس میں ہم کہہ کرتے ہیں ہمارے پاس جو مٹیریل ہے وہ انرجی کو یعنی لائٹ انرجی کو رہی ہیں ریڈیانٹ انرجی ہم اس سے کہہ لیے ہیں جو کہ ہمیزیبل لینج یوز کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی نیوٹرل ایٹم ہے تو وہ لائٹ کو ابزارب کرتا ہے اور جب لائٹ کی فرکوینسی کسی مٹیئل کی جو انرجی ہے جو کہ لو سٹیٹ سے اس کو ایکسائیٹیشن سٹیٹ پر لے کے جارے اس سے میچ کر جائے گی تو میکسیم انرجی کو ابزارب کرتا ہے جیتنی وہ نرچی ایٹ آب کار ہوا گا وہ ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوجاتی ہے تو اس کی طرف ایٹ آپشان بھی ہمارا پاس برونت ڈیٹ پہ کتنے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں ایٹ آمی کے ایٹ آبشن سپکٹسکوپی رہی ہے اس کی طرف ایٹ آبشنی ڈیٹ ایٹ کچھ Paprika واتی آبشن bliver جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو material ہے اس کو ہم gaseous state میں لے آتے ہیں ہم ہم individual items کی فارم میں ہم اس کو لے آتے ہیں the light of the resonance wavelength passes through the flame containing the atom اب ہم flame atomic absorption ہے تو اس میں flame use ہو رہا ہوں گا کہ flame کہاں سے آتا ہے کہ oxidant اور fuel کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس material ہے ہم اس کی پہلے atomization کروا لیتا ہے مین وہ لیدہ لیدہ ایٹمز کی فارم میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ اگر ہمارے پاس کیا ہے کہ جو flame کے اندر ایٹم ہے وہ ان کی انرجی جو ہے ground state سے excitation کے لیے وہ جب equal ہوتی ہے جو ہم wavelength lane add جو light اس کے پر add کرنے ہیں تو پھر وہ کیا ہے excite ہو جاتے ہیں تو جتنے molecule excite ہوں گے تو اس سے ہمیں ہی ہی پتہ چلے گا یا جتنے molecule energy کو absorb کریں گے تو اتنا ہی ہمیں پتہ سے دے گا کہ اس کے اندر اس سامپل کے اندر اتنے ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ اتنے pollutants ہیں یا کوئی بھی material جو ہے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں VWM Atomic absorption spectroscopy involves The study of absorption of radiant energy Usually visible by neutral atoms In gaseous states If light of the resonance Wavelength passes through a flame Containing the atoms Then part of light will be Absorbed And The extent of absorption Will be proportional to the number of ground state ایٹم پریزنٹ ان دی فلیم کے جتنی ایبزارپشن ہوگی اسی سے ہمیں پتہ جلے گراؤنٹ سیٹ بے کتنے مالیکل پریزنٹ ہیں دیشیز دی انڈرلائنگ پرنسیپل آف ایٹم ایبزارپشن سپیکٹرسکوپی ایٹم ایبزارپ لائٹ ایٹا ڈیفینیٹ ویویلیت ڈیپینڈنگ اپون دی نیچر آف ایلیمنٹ کے ہر ایلیمنٹ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک سپیسفیک لائٹ کو ایبزارپ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ساری لائٹ ہی ایبزارپ کر لیتا ہے تو یہاں جس ہم لیمڈا میکس کہتے ہیں کہ وہ ویویلینٹ جہاں پر میکسیموم ایبزارپشن ہوتی ہے ہم اس کو نوٹ کر لیتا ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے باس ایکزامپل ہے سوڈیم کی ایبزارپ ایٹھ فائیو ایٹی نائن نینو میٹر تو ہر مٹیریل جو ہے وہ ایک سپیسفیک لائٹ کو ایبزارپ کر لیتا ہے لائٹ ایچ سپیم�� و کے سلام تلاتے ہیں اگر ہم اكسرات مائیو ہماری مشاہ لوگوں گے مانچ سکر کے چیزیل بیا کوئل شون آجا مارسا باونے میں کہتے ہیں لائٹ کے سوڈیم کیوں گے دیا وہی اور ایک سپیس سپیدر کے با سال آپ کیا سک occur آپ جو اب کرو پر زیادر کر آجا ہوں وہ ایک سپیہ کر نجنو станов د fam اوپ با سپر زیادر پھول زیادر چیز و لائٹ ہے اب لائٹ کی ابزارفشن کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس مالیکیولز یا ایٹم جو ہیں ایٹم جو ہیں وہ لوڈ سٹیٹ سے گراؤن سٹیٹ سے ایکسائٹی سٹیٹ کے اوپر جا سکتے ہیں انیلیٹیکل میتھرڈز بیسٹ آن ایٹامک ابزارفشن آر ہائیلی سپیسفیک بیکواز دی لائن ابزارف آر ایکسٹریملی نیرو مین ہمیں جو سپیکٹرم مل رہا ہوتا ہے وہ لائن سپیکٹرم مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ویڈی سپیسفیک ہوتا ہے اور ویڈی ایکوریٹ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں انڈی انرجی کرسپانڈنگ تو الیکٹرونک ٹرانزیشن is unique فار ایٹ ایلیمنٹ اب اسی لئے ہم اس کو یوز کریں کہ ہر ایلیمنٹ کیلئے ہم الیدہ الیدہ اس کو ڈیٹیکس کر سکتے ہیں دیر آر تو فنڈیمنٹل لائز which express ریسپیکٹیو لی ڈی ریلیشنشیپ بیوین ڈی اور اس مولر کنسٹیشن کے مرپس دو لاز ہیں کہ وہ کتنی لائٹ ایبزوب ہوتی ہے اور کتنی کنسٹیشن ہے جتنی کنسٹیشن زیادہ ہوگی اتنی ہمیں پتہ ہے کہ ایبزوب جو ہے لائٹ زیادہ ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ کتنا سامپل ہولڈر کی پارت لیندھ زیادہ ہوگی کہ سامپل ہولڈر کتنا ہے اب آپ کو پتہ ہے جتنا سامپل ہولڈر بڑا ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ اماؤنٹ بھی زیادہ آئے گی اس لیے جو مولر کنسٹیشن کتنی ہے اور پارت لیندھ سامپل کی سیل کی کتنی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ لائٹ کتنی ایبزوب ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو لاز ہیں آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں بیئر سلا اور لیمبر لا آپ لوگوں نے اس کو کمبائن کر کے بھی پڑھا ہوگا گناسب las دو چ sought پہلے پ١ رحی سلا ری لگہ ری مولر ری and the length of the path through which the light passes these laws are first ہمارے پاس کیا ہے when a beam of monochromatic light is passed through a substance in a solvent the absorption of light is directly proportional to the molar concentration of the absorbing material یہ ہمارے پاس light absorption ہے وہ directly proportional ہے concentration concentration کیلئے ہم اس کو سی سے ریپرزنٹ کریں کہ جتنی concentration زیادہ ہوگی اتنی ہمارے پاس کیا ہے absorption زیادہ ہوگی دوسرا ہمارے پاس کیا ہے جس کو ہم لیمبرٹلاہ کہتے ہیں when a beam of monochromatic light is passed through a substance the absorption of light is directly proportional to the path length of the sample light absorption جو ہے وہ کیا کریے کہ جو path length ہے l کہ کتنا ہمارے پاس volume آسکتا ہے samples کا اس پر ڈیپینڈ کریے میں اس کے directly proportional ہے جتنے زیادہ ہمارے پاس کیا ہو کہ path length زیادہ ہوگی اتنی ہمارے پاس absorption بھی زیادہ ہوگی تو ان دونوں laws کو combine کر کے ہمارے پاس کیا ہے وہ کیا بن جاتا ہے بیرلیمبر law according to it the absorption of light by a substance at a particular wavelength is proportional to to molar concentration in a fixed path length کہ اب اس کو combine کر لیا کہ absorption of light is directly proportional to the molar concentration of the substance and the fixed path length کہ path length بھی ہم fix کر لیتے ہیں کہ یہ کتنی ہمارے پاس sample holder کی path length کتنی ہے it can be expressed as log go of 10 i-naught over i i-naught ہم نے کتنی intensity دی mean incident کتنی تھی اور جو transmit ہو رہی کچھ تو molecule absorb کر لی na item سے remaining رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اسے transmitted intensity کہہ جاتے ہیں simple اس یہاں پہ i سے represent کیا گیا تو وہ کیا ہے detectors کے پاس لی جاتی ہے وہاں سے ہم ہمارے پاس یہ term ہمارے پاس absorption اور جب proportionality کو sign کو ختم کرتے ہیں تو constant ہاتا ہے وہ ہمارے پاس کہہ یہ curve e یعنی ہم اس کو eta بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس کو mostly extension coefficient کہتے ہیں where i not is the intensity of incident light i is the intensity of transmitted light c is the concentration of the absorbing moles per litre and l ہمارے پاس پاس length or thickness in centimeter of the cell containing the samples اور یہ ہمارے پاس کی proportionality constant ہے اور molar absorptivity اور molar extinction coefficient یہ آپ پڑھا ہوئا ہے ٹھیک ہے کہ یہ لائمبر 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 پڑھا ہوگا اس لائمبر لائمبر ای نوٹ اور آئی اس کو اپٹیکل دینسٹی اور ابزاربانس یہ ہم اس کو ابزاربانس کہتے ہیں اور اس کو ہم ای سے ریائمبر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لائمبر پاس کیا بند ہے ای 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 سی ال اور یہ آئی اور آئی ناٹ آور آئی اس دی ڈیشو آف انٹینسٹی آف دی انسیلن ڈائیٹ تو دیٹ آف دی ٹرانس میٹڈ لائیٹ کی ان کی دیشو ہے ہمار پاس اگر ہم یہاں پہ کیا کر لیں کہ انسٹرومنٹ کو دیکھ لیں میں اس کو تھوڑا سا سمال کر لیتے ہیں تاکہ یہ پورا ہمار پاس انسٹرومنٹ کی ڈائیگرام آجے تو ایک سائٹ پہ ہمار پاس کیا ہے لائٹ سورس ہے جو کہ ایک سپیسفک مونوکرمیٹک لائٹ دیکھا ہمیں ایک سپیسفک فرکنسی کی لائٹ پروائیڈ کر رہا ہوگا آگے ہمیں آپ کو پتہ سلیٹو لینزز بغیرہ لگے ہوتے ہیں انسٹرومنٹ کے اندر دوسری سائٹ پہ مار پاس کیا ہے سامپلز ہیں ادھر ہم اوکسیڈنٹ دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم فیول دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کہیں نیبلائزر ہیں سامپلز ہم نے لیکوڈ فارم میں لیے نیبلائزر کا آپ کو پتہ ہے کہ لیکوڈ کو چھوٹے چھوٹے جو ہے مسٹ کی فارم میں کنورٹ کرنے کے لئے نیبلائزر ہیوز کیا جاتے ہیں سامپلز پہلے تو بہت زیادہ ہیں لیکن آگے جو جا رہا ہے فلیم کے ساتھ جا رہا ہے وہ بہت تھوڑا سامپلز جا رہا ہوتا ہے تو یہاں سے سامپلز آئے گا یہاں سے فیول وغیرہ آئے گا اور نیبلائزر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ بہت سمال جو ہے وہ مسٹ میں آجے گا بہت فائن پارٹیکلز بن جائے گئے تو یہ فلیم میں آئے گا یہاں پہ کیا ہے کہ لائٹ لائٹ فال ہوگی اس سے تو کچھ نہ کچھ لائٹ جو ہے وہ ایبزارب ہو جائے گی تو جو کچھ ایبزارب ہو گی ہے پہلے فرض کریں ہنڈرڈ تھی انسیڈنٹ لائٹ تو اس میں سے فرض کریں ایٹی جو ایبزارب ہو گی ہے تو جو ریمیننگ ہے ٹھیک ہے وہ لینزز کے تھوڑ یا مونوکرومیٹر میں جائے گی ڈیٹیکٹر میں جائے گی تو ڈیٹیکٹر کر لے گا کہ ٹوانٹی جو ہے وہ میرے پاس آئی ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ ایٹی جو ہے ہنڈرڈ میں سے ایٹی جو ہے وہ کیا ہوگی ہے ایبزارب ہوگی ہے تو وہ ہم ایکویشن لگا کے ہم وہاں سے ویڈیوز نکا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹیکٹر سے ایمپلی فائر میں جاتی ہے میٹر سے چلے گی ریکارڈر میں چلے گی یا پرنٹر میں کی فارم میں لینا ہے تو وہاں سے ہم پرنٹر کے اندرس بھی لے سکتے ہیں اب اسی طرح اگر یہ تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا ایک ایک سامپل کو علیدہ علیہ دیٹیکٹ کیا جاتا تھا لیکن آج کل جو ہے آٹومیٹک مشین کے اندر جو ہے آٹومیٹک سامپلر بھی ہوتے ہیں کہ میٹر ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹائم میں ساٹھ سیمپل لگا دیتے ہیں اور وہ مشین گھومتی لیتی ہے میٹر سامپلر آٹو سامپلر گھومتا رہتا تھا وہ خود ہی مشین کے اندر چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اس کو ڈیٹیکٹر کر کے پھر اگلا سامپل آ جاتا ہے وہ خود ہی ڈیٹیکٹر بھی ہو جاتا ہے میٹر کہ جو ہمیں مینت کرنی پڑتی تھی ہر دفعہ سامپل لگانا پڑتا تھا لگانا پڑتا ہے تو وہ جو ہے اس کی بجائے آج کل جو ہے ایڈوانس جو ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہیں میٹر کہ ایک تو ہم بہت زیادہ سامپلز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور سامپلز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور کی لور لیمٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے سانیاں بھی آ رہی ہیں کہ ہم کو جو پہلے کیا کرنا پڑ رہا تھا کہ انڈویجلی ہر سامپل لگانا پڑتا تھا لیکن اب ایسے آٹو سامپلر بھی آ گئے ہیں وہ جو ساٹھ ساٹھ سامپلز کو ایک ہی دفعہ لگا کے ہم جو ہے مشین کو آن کر دیتے ہیں وہ ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ ہیں جتنے بھی سیکنڈ کے اندر ہے اس کی ڈیٹیکشن کر لی ہے وہ کر کے وہ پھر نیکس آٹومیٹکلی اگلا سامپلز پر چلی جاتی ہے تو یہ اس طرح کہ آٹو سامپلرز جو ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ آٹامک فلیم آٹامک ایبزاربشن میں بھی یوز ہوتے ہیں اسی طرح نمار ٹیکنیک ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کہ آٹو سامپلرز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو مین ایکٹوٹیز ہیں یا مین کی جو پار ہے اس کو کم کر کے مشین کے تھو ہی سارا کے سارا جو ہے ریزارڈ جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے ایک ٹیکنیک دیکھی کہ ہم کون سی ٹیکنیک سے ہم کیا ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ایکچولی ہمارے پاس جو ہیوی میٹلز ہوگیرہ ہے ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی بڑی لو لیمٹ جو ہے وہ یہاں سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس ٹیکنیک کے تھو اب اسی طرح ہم نے لائٹ کی ابزارپشن دیکھی کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں کہ لائٹ ہر مٹیلز ہے وہ ایک سپیسفک لائٹ کو ابزارپ کرے گا تو اس کی ابزاربنگ کپیسٹی سپیسفک ہوگی تو وہاں سے ہمیں کیا ہے کہ ڈیفرنٹ مٹیلز کے کیا نکل آ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی اماؤنٹ نکل سکتے ہیں میں ایکسٹرینٹ آف لائٹ ابزارپشن سے ہمیں مل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا کوئی مٹیلز ہے جو کی گراؤنڈ سٹیٹ سے ایکسٹرینٹ سٹیٹ میں گیا ہے اس کی کتنی اماؤنٹ پریزنٹ ہے اس لئے ہم پلوٹنز کو اٹامیک ابزارپشن کے ثورت ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں